دوستو شجری مونون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں جنید کو موبائل میں کچھ فوٹوگراف آتے ہیں دوستو وہ فوٹوز بہت خراب ہوتے ہیں جنید بہت پریشان ہو جاتا ہے یہ سب کس کی حرکت ہے جنید جانسو کو کال کرے گا لیکن جانسو کال نہیں اٹھاتی وہیں جنید سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے وہیں حسن آئے گا اور کہے گا تمہیں آفیس کیسا لگا دوستو اب جنید اسے کیا بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے حسن کو شائع کا بلیک مل کر رہی ہے اور جنید کو جانسو کر رہی ہے دوستو حسن کہے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہوں اور ہر قدم پر میں تمہارا ساتھ دوں گا دوستو وہیں حسن کہے گا فریدہ اس شاری سے خوش نہیں ہے وہیں جنید کہے گا ڈیڑ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے دوستو دوسری طرف فریدہ اور سیودہ بات کریں گے فریدہ کہے گی تمہیں پتا ہے کوئی ایسا دن گزرا ہے جس میں جنید ہمارے ساتھ بیٹھا ہو اور ہم سے باتیں کی ہو آج کل وہ بہت پریشان رہنے لگا ہے آ کر کیا بات ہے اور فریدہ کہتی ہے مجھے جلدس نے ریسی بی کے بارے میں بتایا تھا اور پوچھ رہی تھی وہ شاید جنید کو امپریس کرنے کے لیے ایک بنا رہی ہے دوستو دوسری طرف ہلدس اور اسما صاحبہ کچن میں ریسی بھی بنا رہی ہوگی جو فریدہ نے بتائی تھی دوستو وہ دونوں محنت سے کام کر رہی ہوں گی اور کھانا بنا رہی ہوں گی